میرے اللہ جانتا ہے یہ تاریخ ہے اس وطن کی اور آپ کے بزرگوں کے ذہن میں ہے بچوں کے ذہن میں بٹھا رہا ہوں کہ جب انیس سو چوہتر میں کسی پاکستان میں مردانیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت جلی تھی سارے مسلمانوں کے فرقے مردانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے احتجاج کر رہے تھے بلکہ مردانیوں کو قتل کیا جا رہا تھا مردانیوں کے جذباتی مسلمان گھر لوٹ رہے تھے جب تحریک اروج پہ تھی تو مردانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد نے پاکستان کے اخباروں میں ایک اشتہار دیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں تحریک ختم نبوت ناز ہے تو ہمارے مکان نہ جلاؤ ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کرو مردانیوں نے مسلمانوں کو شادی مناظرے کا چیلنج دیا پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی یہ تاریخ ہے یہ مسلمانوں یہ اس ملک کی تاریخ ہے میں کوئی مصر یا لبنان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو مطبوع مصر جا کے دیکھنا پڑے یا لبنان کی چھفیو کتابیں آپ کو دیکھنے نہیں میں تو زندہ موجود بات کروں پاکستان کی تاریخ میں مردانیوں نے منادرے کا چیلنج دیا اس مانے کا بذرگوں کے ذہن میں شاد نام ہو تحریک ختم نبوت کے حوالے سے شورش کاشمیری ایک نام تھا عدیب صحافی شاید شورش کاشمیری پنجاب کے سارے مولوی مذہبوں کے اکٹھے ہو کے بچوں میری طرف دیکھو شورش کاشمیری کے پاس گئے اور شورش کاشمیری کو کہتے ہیں ختم نبوت کی تحریک زوروں پر تھی لیکن کام بگڑ گیا ہے تو نے کہا کیا ہوا علماء کرام نے کہا مردانیوں نے منادرے کا چیلنج دے دیا ہے تو شورش کاشمیری کہتا ہے کہ منادرے کا چیلنج قبول کرو مناظرہ کرنا تم مولویوں کا کام ہے میں تو کلین شیف مسلمان ہوں ہاں مناظرہ تم کرو نا تم علماء کرام ہو مذہبوں کے عالم ہو تو مناظرہ کرو اس زمانے میں مسلمانوں کے علماء نے یہ تاریخ کا حصہ ہے لاہور شہر میں شورش کاشمیری کے آفس میں بیٹھ تھے ان علماء نے کہا تھا شورش صاحب علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے لیکن بات مناظرے کی ہے لہذا شیعوں کے مولوی اسماعیل سے رابطہ کرنا جیتا جاتا مجمع ہے تیرا دحمت فرما یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ شیعوں کے مولانا اسماعیل سے رابطہ کرنا پڑھے گا پاکستان کے پنجاب کے مولویوں نے ملک سے آیا شورش کاشمیری کو آپ کی قوم کے مردے کلندر وخیل آل محمد کا رابطہ نمبر دیا شورش کاشمیری نے فون کر کے پہلا فکرہ یہ کہا مولوی اسماعیل تو مشکل کو شاہ کا مرید ہے زحمت فرما ہے زحمت فرما ہے آج سالہ جیتا جاتا مجمع ہے پچھلے بھانیوں تک مینری جقینا آواز پہنچ رہی ہے شورش کاشمیری کے فکر دیانت داری سے دے رہا ہوں اس نے کہا مولوی اسماعیل تو مشکل کو شاہ کا مرید ہے ہماری مشکل آسان کرنے اسلام آباد آنا پڑھے گا گوبرلگ آدم نے کہا کہ تیرے پاس تو میرے فون کا نمبر ہی نہیں تھا اس نے کہا پنجاب کے سارے فلکوں کے مولوی میرے پاس تشکل آئے ہیں اور انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے وہ بلگ آدم فرماتے ہیں شورش بھائی آپ ان سے واقعہ نہیں ہے میں چالی شال میں رہ کے آیا ہوں یہ رات کی اندھیرے میں مدد مانگ لیتے ہیں ان کی روشنی میں موکر جاتے ہیں اسماعیل ٹیلی فون پہ نہیں آئے گا ان مولویوں کو میرے دروازے پہ پھیجو تاکہ یہ مولوی بھی مان جائے کہ فصیلے کے منکر سارے آئے گا متوجہ پہاڑ کا مجمعہ بڑی مہربانی وقت زیادہ نہیں ہے وقت زیادہ نہیں آپ جیئے ٹائم زیادہ نہیں لینے چاہ رہا میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں مبلغ آدم کتابیں لے کے اسلام آباد گئے شیعہ فقیل آل محمد کتابیں لے کے مردائیوں سے بحث کرنے کے لیے اسلام آباد کرسیوں پہ علامہ نورانی بھی تھے مفتی محمود بھی تھے سپاہِ شہابہ کا دادا وقت نہیں ہے کہیں تو کس سے کہیں عجیب صورتحال ہے جن کے بڑوں نے قائد آدم کو کافر کہا تھا ان کی اولاد کہہ رہی ہے ملک ہمارا ہے میں سمجھا نہیں سکا جن کے بڑوں نے بانی پاکستان محمد علی جناہ کو کافر کہا تھا انہیں کی اولاد کہہ رہی ہے پاکستان ہمارا ہے یہ شروع سے ان کی شعلاقی ہیں وارثوں کو کافر کہتے ہیں یہ فرشہ پر کافزار کیا ہے ملک ہمارا ہے